موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم ای کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم انڈونیشیا میں زبردست زلزل آیا جس میں درجنوں افراد حلاق ہو گئے انڈونیشیا کے مغربی جاوہ میں آنے والی زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد پچاس ہو گئی جبکہ سات سو سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ہسپتر منتخل کر دیا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جایا ہے ریاکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت چھ اشاریہ نو اور پانچ اشاریہ چھ کے درمیان تھی زلزلے کے بعد ہزاروں گھر تباہ ہو گئے بڑے بڑے امارتیں گر گئی زلزلے کے جھٹکوں سے لوگ خوف کے مارے گھروں سے نکل پڑے پولیس نے رسکیو اقدامات شروع کر دی ہیں حکام کا اندازہ ہے کہ امارتوں کو ملوے تلے کچھ دیگر افراد پھسے ہوئے ہیں املاک کا بہت زیادہ نقصان ہونے کا قدشہ ظاہر کیا گیا ہے ملوے تلے کچھ دیگر گیا ہے شہر حدرباد کے پرانے شہر میں پارک کی ہوئی دو گاڑیوں کو آگ لگئی کشنباخ این ایل گوڑے میں ایک کھلے آمخام پر گاڑیوں کو پارک کیا گیا تھا کل رات دیر گئے اچانک ایک بس کو آگ لگی اور آگ نے بازو کھڑی ہوئی ایک اور گاڑی کو اپنی عزت میں لے لیا ابتدائی جانچ میں پتا چلایا کہ شارٹ سرکٹ سے اچانک ان بسوں میں آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی دو فائر فر انجنوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر خواب پایا اس حادثے میں کسی بھی طرح کی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے اتوار کے آدھی رات کو زلے ونپتی کے کتہ گڑن منڈل میں خومی شارہ پر خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا گنے کا لوڈ لے جانے والی ٹریکٹر کو کروڑ بس نے پیچھے سے ٹکر دے دی اس حادثے میں تین افراد ہلاک اور سولہ زخمی ہو گئے حادثے کے وقت بس میں پچاس مسافرین سوار تھے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب میاپور ڈیپو کی گروڈ بس ہائدرباز سے بینگلو جا رہی تھی مرنے والوں میں ڈریور کلینر اور ایک مسافر شامل ہے زخمیوں کو ایمبولنس میں ونپتی زلے کے سرکاری ہسپتر لے جایا گیا سڑک حادثے کے بعد اسے سڑک پر خریب چار کلومیٹر تک ٹرافیک جام ہو گئی اندرپردیش کے کرنول شہر کے مضافات میں تبلیغی جماعت کا ایک روضہ کامیاب اجتماع منقض ہوا تبلیغی جماعت کا یہ اجتماع کرنول کے تقریباً دس کلومیٹر خریب پلور زلے میں منقض ہوا جو اندرہ اور تلنگانہ کے درمیان میں واقع ہے اس استماع میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد افراد شریک تھے ایک روز استماع میں خصوصی تربیتی استماعات عبادات اور دعاوں کا احتمام کیا گیا تبلیغی استماع میں روحانی منظر دیکھے گئے کرنول کے قریب خوامی شہرہ نمبر 44 پر پلور میں استماع شرکت کے لیے تلنگانہ اندرہ کی علاوہ جنوب کے دگر ریاستوں سے بھی شرکائیں آئے ہوئے تھے ٹرینوں اور بسوں کے علاوہ خصوصی گاڑیوں سے بھی شرکاؤں نے استماع میں شرکت کی ریاست مہاراشتہ کے پونے میں پونے بینگلور ہائیوے پر نولیہ پل پر ایک بڑے حادثہ پیش آیا ہے جس میں تقریباً پچاس گاڑیوں کو نقصان پہنچا فوری ملی اطلاعات کے مطابق پونے فائر برگیٹ اور پونے میٹرو پولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کی ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی فوری ملی اطلاعات کے مطابق ایک لاری کے بے خواہبو ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے پارٹ ٹیم ملازمت کے نام پر ایک قاتون ٹیچر کو چار لاکھ اسی ہزار روپی رقم سے محرم ہونا پڑا تفصیلات کے موماجب پارٹ ٹیم کے نام پر یومیاں دو ہزار ت تین ہزار روپیے کمانے کا لالج دے کر سائبر جرائم پیش آفراد نے بانسوڑا منڈل ٹاکور گاؤں سے تعلق رکھنے والے سان کی وینو نامی جو بطور ٹیچر کے حیثیت خدمات انجام دے رہی تھی اس سے جاریہ ماہ کی دو تاریخ کو سانیہ بھٹ خاتون نے اس فون پر ربط آدھا کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹ ٹیم جو آپ کے ذریعے دو سے تین ہزار روپے کمائے جا سکتے ہیں اس کے بعد خاتون نے ڈریم ٹیم ٹیلیگرام کی گروپ میں شامل کر لیا اور اس کے بعد کچھ آن لائن لنکس اور سال کیے اس میں ریجسٹیشن کے فوری بات سنگی وینو کے ایک آکانڈ میں دس ہزار روپے ٹرال بونز کے طور پر ڈال دیے گئے خطر نے فوٹبال ورلڈ کپ کے دوران تبلیغ اسلام کو اپنا نظم و لائن بنایا ہے دنیا بھر سے درجون علماء اور اسکولرز کو تبلیغ کی ذمہ داری سوپی گئی ہے ایونٹ سے پہلے ہی سائیکڑو انگریزوں نے اسلام خبول کا لیا فیفا ورلڈ کپ میں دنیا بھر سے سائیکڑو علماء اکرام اور اسکولرز سے بلائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ اثر انجام دیں گے دوہزار مخام علماء اکرام بھی ورلڈ کپ کے دوران اپنا اہم فریضہ ادا کریں گے اور دین کی دعوت دیں گے ورلڈ کپ کے لئے خطر کی مساجد کے موزن تبدیل کر کے دلکش آوازیں والے موزن مخرر کر دیا گئے ہیں تمام مساجد کو اسلامی میوزم طرز پر پیش کیا جائے گا جہاں کسی بھی وقت کوئی آ کر معنومات لے سکے گا ملک بر میں قرآن آیات احادیث اور تاریخ اسلامی کو نمائع کر کے فلکس اور بل بورڈز لگائے گئے ہیں اور مختلف زبانوں میں قرآن مجید کی تراجمہ کی سہولت بھی دی گئی ہیں اسلامی تاریخ وہ سہریت کی کتب بانٹے جا رہے ہیں ہر اسٹیڈیم میں نماز کی نمازی یہاں جگہ ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک سمیت عالم مبلغین کو مدو کیا گیا ہے جن کے لئے خصوصی سہولتیں فرام کی گئی ہیں خطر کے شاندار کاویشوں کی وجہ سے ایونٹ کے آغاز سے قبل اب تقریباً ایک ہزار غیر مسلم افراد دائر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور امید کی جا رہے ہیں کہ ایونٹ کے اختتام تک ہزاروں افراد اسلام خبول کر لیں گے فیفا ورلڈ کپ دنیا کی سب سے بڑی دعوتی استعمام تبدیل ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل سہکڑ افراد حلقے بغوش اسلام خطر کے شارعوں پر احادیث نبویہ آویزان فیفا افتتائی تقریب میں عالمی رہنماؤں کی شرکت واضح ہیں کہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران اسلامی اقدار روایات پر ممنی اصول مرتب کیے ہیں جس میں شراب پر پابندی ہم جنس پرستوں کے جھنڈے لہرانے پر روک کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مکمل پردے کا بھی احتمام کیا گیا ہے ورلڈ کپ کے افتتائی تقریب میں ترکیہ کی صدر رجب الطیب اردوگان سعودی ولی احد محمد بن سلمان نائف صدر جمہوریہ ہند جگدیش دھنکڑ ولی احد امان شاہ اردون مصری صدر السیسی شیخ دبائی وغیرہ نے شرکت کی مصری صدر جمہوریہ بھگوہ سازش ایمان جیسی عظیم دولت کو ٹھکرا کر تین مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی اور مندر میں ہندو لڑکوں سے شادی کر لی ہندوستان بھر میں کچھ کٹر ہندو تنظیموں کی جانب سے سازش کے تحت مسلم لڑکیوں کو مختلف ہتکنڈ استعمال کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرانے کے لیے اکسایا جا رہا ہے اس سازش کا مقصد مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پسا کر انہیں مذہب سے دور کرنا اور ان کا مذہب تبدیل کرنا ہے گزیستان دنوں مدیہ پردیش کے زلے مندر سور کے گائیتری مندر میں ناظنین بانو مرتد ہو گئی اور ہندو لڑکے سے ہندو رسم کے مطابق شادی کر لی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گزیستان چند دنوں کے دوران مندر سور زلے میں مسلم لڑکیوں کی جانب سے مذہب تبدیل کر کے ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کا یہ تیسرا معاملہ ہے وہی ایک اور اطلاع کے مطابق گزیستان چھ مہاں کے دوران مذہب تبدیل کرنے کے پانچ معاملات سامنے آئے ہیں تفصیلات کے مطابق ہندو لڑکوں سے محبت کے نام پر دو روز قبل ناظنین بانو نے مذہب تبدیل کر کے اپنا نام نینی رکھ لیا اور ہندو رسم کے مطابق ہندو عاشق سے شادی کر لی ناظنین بانو اور دیپک گو سامی سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں آئیں ایسے حالات میں امت کو اپنی نسل کی تربیت پر قاس توجہ دینے کی ضرورت ہے والدین اپنے اولاد کو یہ سمجھائیں کہ اسلام نے عورتوں کو دگر مضاہب کے مخاولے سب سے بہتر مقام دیا ہے لڑکیوں کو توہید کی اہمیت بتائیں اور آخرت میں مشرقین کو ہونے والے گناہ سے واقف کروائے تاکہ ان میں ایمانی ہر عرد پیدا ہو اور وہ اس طرح کی نفرت انگیز غیر خانونی چالوں میں نہ پھس سکے ایم اے کرنٹ نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت